تو ویورز آج ہم ایک انٹرسٹنگ ایپ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے انشارٹ اور یہ کافی زیادہ یوز ہونے والی ایپ ہے ایک سر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انشارٹ میں ہم اور چیزیں جو ہیں وہ کیسے استعمال کریں وہ صرف خالی اس کو فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ سے مراد یہ کہ اس میں اپنی فوٹوز کی ویڈیو ہی بناتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی سارے آپشنز اور مل جاتے ہیں اس میں آپ ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو کاٹنا اس کو سپلیٹ کرنا اس کے پیچھے کوئی بیگراؤنڈ ساؤنڈ لگانا یا اس طرح کی چیزیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے بعد اگر کوئی فوٹو آپ نے شوٹ کیا ہے اس کے آپ کلر گریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں اس میں فلٹر وارا کوئی بھی لگانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ تمام فوٹو کی ایڈیٹنگ بھی آپ اس میں سے کر سکتے اس کے بعد تیسرے نوبر بھی جو ہمارا آ جاتا ہے کالیج اس میں آپ جو ہے وہ دو تین فوٹوز ایک ساتھ مل کے لگا سکتے یعنی کہ آپ اس میں فوٹو بھی ایڈیٹنگ کر سکتے آپ نے کالیج یعنی کہ آپ نے پینر ورہ کے لیے بھی فوٹو بنا سکتے اور اس میں ویڈیو بھی ایڈیٹنگ کر سکتے اور کافی لوگوں کو یہ چیز پتا نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ ان شورٹ اپلیکیشن خالی فوٹو ریٹنگ کے لیے استعمال کرتے اور اس میں کوئی آساسریز جو ہیں وہ کیسے کریں یا کیسے استعمال ہوتی ہیں یہ چیز ان کو پتا نہیں ہوتی تو ویورز آج میں یہی چیزیں آپ لوگ کے سامنے ڈسکس کرنے والوں آج میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ویڈیو کے کیسے آپ ان شورٹ میں جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے اس کے بعد فوٹو آڈیٹ کر سکتے اور اس کے بعد بینڈر ورہ بھی آڈیٹ کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویس کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویورز میں نے ان شورٹ اپلیکیشن جو ہے اس کو اپن کیا ہوا ہے اس کو اپن کر لینے کے بعد میرے سامنے کچھ اس طرح کے انٹروفیسز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی سرٹنگ کے بارے میں کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز اگر آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس نے اپنے اس آپ سے سرٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنے اس آپ سے اس کی سرٹنگ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے تو ہم سرٹنگ بھی جو ہے وہ کلک کر لیتے ہیں سرٹنگ بھی جو ہی ہم کلک کرتے ہیں تمہارے پاس آ جاتا ہے ان شارٹ پرو یعنی کہ میں نے پرو جو ہے وہ ڈانلوڈ کیا ہوا یا میں نے سب کچھ پرچیز جو ہے وہ کیا ہوا ہے یہ دراصل میں نے پرچیز نہیں کیا میں نے پرچیزنگ ہی میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے میں نے پرو میں ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری اسیسریز مل جاتی ہیں بہت سارا کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں وارٹر مارک آپ کو نہیں ملتا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ انشورٹ پرو ہم وارٹر مارک کے بینہ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں آپ نیچے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا میں آپ کی رینمائی کر دوں گا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ کیسے آپ انشورٹ پرو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ فینہ وارٹر بارک کر سکتے ہیں تو انشورٹ پرو سب سے پہلے ہمارا ہو گیا اس کے بعد نیچے لینگویج آگئی ہماری لینگویج کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ زبان آپ کی زبان میں جو ہے وہ اس کی تمام تر کے آپشنز جو ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ پاکستان سے اگر آپ کو انگلیج کچھ اچھی خاصی سمجھ نہیں آتی تو آپ اس لینگویج کو ٹک کر کے ادھر آپ کو اردو کا آپشن بھی جو ہے وہ مل جائے گا نیچے سکرول کریں گے تو یہ اردو آپ کو نظر آ جائے گا آپ ادھر سے اردو کو ٹک کر لیجئے گا تو آپ کو یہ اردو میں سب کمانے دے دے گا یعنی کہ کیوں بھی کوئی آپشن ہوگا آپ کو اردو میں وہ مل جائے گا اب اس کے بعد نیچے ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے ویڈیو سیٹنگ ویڈیو کی سیٹنگ بھی ہم کلک کر لیتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو ریزولیشن جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ ٹین ایٹی پی ہی رکھنا ہے اگر آپ کوئی نارمل کرنا چاہنے تو سیون ٹونٹی ہی رکھ لیں اس سے کم ریزولیشن کو آپ کو ادھر سے نہیں ملے گی فریم ریٹ جو ہے وہ تھارٹی ایف پیس ہی رکھنا ہے کیونکہ تھارٹی ایف پیس اس کے بعد آ جاتے ہیں ریسٹور پرچیز آپ اپنے در سے کوئی بھی جگہ آپ نے پرچیز کی ہوئے اس کو ریسٹور کرسکتے ہیں کویشن انسر ان سے کویشن انسر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان کی فیڈ ڈویڈ بیک جو ہے وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہی چیز ہونے چاہیے آپ ان کو فیڈ بیک بھی 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 سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں فالو آس آپ ان کو یہ جو ہے جس اوپن نام آرہا آپ ان کو یوٹیو پہ بھی آپ ان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ بھی آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں پرائیویسی پالیسی ٹیرم ایسی نولیج یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس آگے آ جاتی ہیں سرٹنگ میں ہم اس سرٹنگ کو اوکے کرتے ہیں تو اب اس کے بعد ہمارے پاس نیچے آ جاتا ہے create new یعنی کہ آپ کچھ نیا ہے لکھیں یعنی کہ نیا کو create کریں تو اب اس کے بعد نیچے جویں ہم create کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ویڈیو آ جاتا ہے فوٹو آ جاتا ہے اور کالیج آ جاتا ہے فوٹو میں آپ اپنی فوٹو کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ویڈیوز میں آپ فوٹو کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اور دوسری عام کوئی بھی ویڈیو اگر آپ نے کوئی بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے تو آپ اس کو ادھر سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم ان تین چیزوں کے بارے میں تو جان چکے ہیں اب نیچے مٹیریل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے ڈیلی ریسیبی بھی ہم کلک کرتے ہیں تو یہ نور نیٹ ورک ہمیں بتا رہے ہیں اس میں آپ ریسیبیز بارہ بتائے گا لیو وائن یعنی ہیپی وولین یعنی یہ سب چیزیں جو ہے ایک طرح کے مٹیریل ہی ہے آپ کو ادھر سے مل جائیں گے اس کو اپنے ظاہر آؤ کے کام کے نہیں ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے تو آپ ویڈیو پہ چلے چاہیے گا فوٹو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ فوٹو پہ چلے چاہیے گا اگر آپ اپنے کالیج یعنی مستلیف قسم کے دو تین فوٹوز آپ نے ایک کی فوٹو میں لگانے تو آپ ادھر سے کالیج بھی چلے چاہیے گا تو میں ایک ترتیب سے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اس ترتیب سے آپ فوٹو بھی ایڈٹ کر سکے ویڈیو بھی ایڈٹ کر سکے اور کالیج یعنی دو تین فوٹو ایک ہی فوٹو میں کیسے لگاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا سکوں تو سب سے پہلے ہم اس کے نومبر فیسٹ میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فوٹو کی ایڈیٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم فوٹو پر کلک کر لیتے ہیں فوٹو پر جو ہی ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں گیلری میں جو ہے وہ لے کے چلا جائے گا ادھر سے آپ گیلری میں جا کے اپنی ویڈیو یعنی کہ اپنا فوٹو جس میں آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے فوٹو کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو ایمپورٹ کر لیجئے گا میں بے اصلا نیک یہ وہاں فوٹو جو ہے وہ میں اس کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں تو جو ہی میں اس کو ٹک کر لیتا ہوں تو یہ main ہمارے پاس فنکشن آ جائے گا یعنی کہ main انٹریفیس میں یہ آ جائے گا اب اس کے بعد کونونس جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا کونونس میں برات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیس بک کے لیے یہ والا فوٹو بنانا چاہ رہے ہیں تو اگر سے آگے سکرول کر کے ادھر فیس بک آپ کو نظر آ جائے گا فیس بک پر ٹک کر کے فیس بک کی پوسٹ بنا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے یہ ٹک کیا تو یہ فیس بک کی پوسٹ جو ہے وہ ہو گئی یعنی کہ آپ فل ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فون میں ہو یعنی کہ فون سے ہی ہمارا پورا جس طرح سے فون کی ڈسپلی ہوتا ہے اس طرح سے ہم آگر اپنا فوٹو کریئٹ کرے تو آپ ادھر سے اس کو ڈسپ لیجے گا ڈسپ لیجے گا آپ اپنی دو اوگلوں کے مدد سے زوم کر سکتے جس طرح آپ ادھر سے اس کو ایسے کر کے آپ اپنے فٹو کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے انسٹاگرام کے لیے رکھنا ہے تو فور ریشو 5 اسے ٹک کرلنے کے بعد آپ کو اپر آگے آتے ہیں آپ کے پاس فلٹر آ جاتے ہیںี่ آپ کے ایڈ تیار ہوئے ہو moto's мин کا رنگ آتے ہیں جانیسوں کو کلر اس لگا سکتے ہیں ہمیں ڈرمے اگر اس کو کلر اس لگا سکتے ہیں تو یہ چیزیں کو لگا سکتے ہیں یعنی کہ فلٹر اس لگا سکتے ہیں اس میں آپ کو کافی نیف کل کرو فلٹر ڈرم مل جائیں گا فلٹر میں ایک چیزیں اولیے کے لئے ہے ایک اچھا گرڈل گرہ ڈرمس مل جائے گا اگر آپ کلک کریں گے تو یہ لائٹنگ ورہا اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گے تو میں اس کو سیمپلی نن پر کر کے آگے جو ہے وہ کارٹینیو کرتا ہو تو یہ ہو گیا ہمارا فلٹر ہم نے اس میں اگر فلٹر ہمارا لگانا ہو تو وہ آپ اسے اس کو لگا سکتے اگر آپ نے سیمپلی ایڈیٹ کرنا اور آپ کو ایڈیسمنٹ کا نہیں پتا تو آپ بھی فلٹر کا یوز کر کے آپ اپنے فوٹو کو اچھا بنا سکتے اگر آپ نے خود سے مینولی خود سے کرنا ہے آپ چاہ رہے کہ میں نے خود سے ہی ایڈیسمنٹ اس کی کرنی ہے تو آپ در سے ایڈیسمنٹ پر کلک کر لیجئے گا ایڈیسمنٹ پر کلک کر لینے کے بعد سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے لائٹنگ لائٹنگ سے مراد یہ کہ آپ کے فوٹو میں کوئی لائٹ ہے اگر آپ بہت تیز ہے تو اس کو کم کر سکتے ہیں میں اس طرح سے مثلا کے مائنس ٹوائٹ پر لے کے آت ہوتی ہے دیکھیں ہمارے پاس پیچھے جو لائٹ آ رہی تھی تو وہ لائٹ ہماری کم ہو گئی ہے اگر آپ کے لائٹ کچھ اس طرح سے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے آپ کا فوٹو اگر کچھ اس طرح سے ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں میں نے تھوڑا تیز کرنا ہے لائٹنگ تو آپ کو ادھر سے آپ کو اپشن مل جائے گا یہ والا لائٹنگ آپ اس کو ادھر سے بڑھا کے آپ اس کی لائٹنگ تیز کر سکتے ہیں تو لائٹنگ کی ایڈیسمنٹ اچھی طرح سے کیسے کرتے ہیں دیکھیں ہمارا لائٹنگ کا اگر ہم لائٹنگ ایڈیس کر دیں تو ہم یہ چیز ذہن میں سوچیں گے ہماری کلیر نظر آنا چاہے کسی پہ اب زیادہ تیز ہوگا کسی بھی زیادہ کم نہیں ہمارا ایکوالی نظر آنا چاہیے تو کس طرح سے ایڈیس کریں گے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر میں مائنس سکس پہ رکھ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک اچھی لائٹنگ جو ہے جس طرح سے پیچھے ادھر بہت زیادہ لائٹنگ تھی ادھر بھی بہت زیادہ لائٹنگ تھی تو وہ لائٹنگ ہماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کی لائٹنگ جو ہے وہ ہم اس طرح سے رکھ لیتے ہیں اگر آپ کے فون میں زیادہ ہے تو کم کر لیجئے گا اگر کم ہے تو اس طرح سے زیادہ کر کے میکسیمم اس طرح سے جہاں اس طرح سے آپ کے پاس مثال ہے آپ ادھر ہی اس کو رکھ لیجئے گا اب اس کے بعد کانٹراسٹ پہ آتے ہیں کانٹراسٹ سے مرادی ہے کہ آپ کی کلر وغیرہ جو ہے یہ تیز کر دے گا یا کم کر دے گا اگر کم کرنا چاہ رہے تو آپ درست اس کو کم کر لیجئے گا اور آپ نے زیادہ کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو زیادہ کر لیجئے گا مثال میں اس کو زیادہ کرتا ہوں کچھ اگر زیادہ کرتا ہوں تو یہ ڈیٹیلنگ میں ہمیں کلر دکھائے گا جس طرح سے پہلے تھی یہ لائٹنگ تیز ہوگی اور یہ سب چیزیں ہوگئی تو میں اس کو تھوڑا کم جو ہے وہ تھری تک ہی لے کے آتا ہوں تھری تک لے کے آنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میرا ایڈجسٹ جو ہے جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے اب اس کے بعد واتوے میں چلا جاتا ہوں یعنی یہ گرمی کچھ اس طرح سے بہت جاتا آپ کے کلر دکھائے گا جو ڈیٹیلنگ میں آپ کے کلر ہوں گے وہ اس کو ڈیٹیلنگ میں آپ کے کلر کو یہ بڑھا دے گا مثلا کہ میرے سکین کا کلر جو ہے یہ اگر اس کو میں تیز کرتا ہوں تو یہ مجھے سکین کا کلر جو ہے وہ بڑھا دے گا کچھ اس طرح سے تو میں نے اس کا وارم جو ہے وہ تقریباً نائن تک ہی ہاں نائن تک ہی میں نے رکھنا ہے اب ٹنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹنٹ کا کیاپ چنہتا ہے دیکھیں ابھی میں تیز کر رہا ہوں تو یہ ایک اس کو تقریباً جو ہے ہونے رکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ ایک اچھا کلر جو ہے وہ دے رہا ہے اس کو میں تقریباً سکسٹین تک رکھ لیتا ہوں اس کو رکھ لینے کے بعد ہمیں سچوریشن پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہوں سچوریشن کے جو ہی میں بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں پیچھے جو گرینری تھی ہماری ایک نکھر کے سامنے آگیا ہماری ڈیٹیلنگ میں سب کلر جو ہیں وہ سامنے آگئے کچھ فیڑا کم کر کے تقریباً 9 پر ہی تک کھنیج ایک تک رکھ لید最近 ہوں اس کو رکھ لینے کے بعد میں آ گئی چلا جاتا ہوں ہمارے پاس HSL جو ہے وہ ہمارے پاس مل جاتا ہے اس کو جو ہی میں ٹکر کرتا تو آپ کے باس کافت ساری کلر جو ہیں وہاں آ جائیں گے اس میں آپ خود کنفیورز جائیں گے یار ہم کون سا کلر جو ہے وہ لیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اسمیں کون کون سا کلر جو ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں میں مثلا چاہ رہا ہوں کہ میں نے گرین جو ہے وہ رکھنا ہے زیادہ تو میں اس کو نیچے لے کے آتا ہوں کچھ گرین پر لاکھ اس طرح سے رکھ لیتا ہوں بہت زیادہ رکھا تو یہ دیکھیں نیچے ہمارے پاس شیڈ جو ہیں وہ آگے لیکن اصاب سے تھوڑا بہت کم کر کے رکھ لینا ہی ہے تاکہ ادھر سے شیڈ جو ہیں وہ نظر نہ آئیں تو یہ تک میرا ارجسٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں چاہر ہوں تھوڑا ریڈ ریڈیس بھی جو ہے وہ میرے فوٹو میں ہو تو میں اس کو تھوڑا نیچے کر کے تھوڑا ریڈ بھی جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں جیسے اوپر تھوڑا اور بڑھایا میں نے 38 تک رکھ لیا تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد میں تھوڑا بلیو ریڈیس جو ہے وہ میں اس کو بڑھا لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اس طرح سے بڑھا لینے کے بعد ہمارے پاس یہ جو آفشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرین ری جس کو میں کم کر کے تھوڑا ادھر تک میں جو ہے وہ لے کے آتا ہوں ادھر تک لے کے آنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارا شو ہو جائے گا اب بلیو ریڈیس جو ہے وہ میں اس کو ادھر سے لے کے آجاتا ہوں نیچے تو یہ چیز ہماری ایڈیس جو ہے وہ ہوگی اب آگے چلتے ہیں سیچوریشن کے پاس سیچوریشن میں اگر میں بلاک رڈز جو ہے وہ زیادہ رکھ لیتا ہوں تو اس میں یہ دیکھیں کچھ ادھر جو ہے وہ شیڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کافی زیادہ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اس کو میں کم کر کے تھوڑا ادھر تک ہی رکھ لیتا ہوں بلیو جو ہے وہ میں تھوڑا بڑھا لیتا ہوں کچھ اس طرح سے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں بڑھاتا میں تھوڑا جو ہے وہ اس کو کم کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اب اس کے بعد یہ جو ہے وہ ہمارا گرین جو ہے وہ آگے گرین میں تھوڑا بڑھا لیتا ہوں کچھ اس طرح سے یا تھوڑا اور جو ہے وہ بڑھا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جب بھی میں نے بڑھایا تو یہ پیچھے دیکھیں یہ گرین ڈری آپ نے شاید چھوکیا ہوا ہوگا یا آپ نے نظر ڈالی ہوگی میں آپ کو اس کو کم کر کے چکر آ رہا ہاتا ہوں یہ دیکھیں میرے گرین ڈری ادھر کم ہو جائے گی بالکل یہ جو گرین کلر تھا اس میں ہمارا کم ہو جائے گا بلکل بھی کم ہو جائے گا اور اگر میں اس کو بڑھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور ایک سر گرین ڈری کم ہوتی ہے تو آپ جرس اس کو بڑھا سکتے ہیں اب ہمارے پاس دوسرا کلر آ جاتا ہے جس طرح کہ میری یہ والے کلر ہیں اور یہ والا کلر ہے اس کو میں کم کر کے وائٹ پر رکھ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا کلر جو ہے وہ چلا جائے گا کچھ اس طرح سے کیونکہ مجھے وائٹ میں ہی تھی میری شرٹ اور بلیک میں ہے تو ظاہر ہے مجھے یہ وائٹ میں ہی چاہے تمہیں اس کو وائٹ میں ہی رکھ لیتا ہوں اب اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس سکائی کلر کیونکہ سکائی کلر ہمارے پاس ہے نہیں تو یہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا کچھ اس طرح سے دیکھیں جس طرح سے میں بڑھاتا ہوں یا کم کرتا ہوں یہ خالی سکین پر ہمارے اثر کرے گا تو اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ آگے کلر پر چلے جاتے ہیں یہ والا کلر بھی ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہے اب اس کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو اس کو کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہونے والا تو اس کو نیچے ہی کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس تھوڑا سا پینک آ جاتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا کیونکہ بڑھا لیتے ہیں بڑھا لینے کے بعد یہ ہو جائے گا اگر پینک کی گئی ہمارے سکین کی جو ہے وہ تھوڑی کلیر جو ہے وہ ہو جائے گی تو یہ ہوئی کی آپشن آگئے اس کے بعد سیجوریشن کا آپشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آگئے اس کے بعد لیمبرینز کے پاس ہم چلے جاتے ہیں اس میں چل جانے کے بعد ریڈ ریڈیس جو ہے وہ ہم اس کو کم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ ہمارے جو فیس پر ڈیڈیکٹ جو چیزیں تھیں وہ کم ہونے شروع جائے یعنی کہ ادھر جو آپ کو پیچھے دیکھیں ایک شیڈو جو بناوا نظر آ رہا تھا وہ کم ہو گیا ہے اب اس کے بعد اورنج کلر جو ہے وہ ہمارا اس کو ہم بڑھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سکن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے وائٹ کر لے گا تو یہ سکن ہماری کچھ اچھی طرح سے وائٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ییلو کلر جو ہے وہ ہم اس کو بڑھا لیتے ہیں کچھ اس طرح سے تو یہ کافی اچھا جو ہے وہ نہیں لگے گا ییلو جو ہے وہ میں کم کر لیتا ہوں اتنا بھی کم نہیں کرنا ہلکا تقریباً اتنا سا ہم نے کر لینا ہے تو آپ جیسا کہ دیکھ لیجئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے ہمارا فوٹو کے سطح یہ دیکھیں کہ کچھ اس طرح سے فوٹو تھا اب اس کے بعد جب یوں ہی ہم نے اس کی ایڈیسٹ کی تو کچھ اس طرح سے ہمارا فوٹو نظر آ گیا اب اس کے بعد گرینری کی بات کرتے ہیں گرینری تھوڑا بڑھا ہی لیتے ہیں بڑھا لینے کے بعد ہی ہو جائے گا کہ ادھر سے آپ اوپر بڑھائیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ ادھر کافی زیاری لائٹ سے ہوئیں وہاں آ جائیں گی زیارہ ہمیں لائٹ نہیں چاہیے لائٹ کو ہم نے کم کرنا ہے تو ایسے کر کے آپ اس کو کم کر لیجئے اگر آپ نے اور کم کرنا ہے تو ادھر سے آپ اس کو کم کر لیجئے گا بے تقریباً ادھر تک ہی رکھتا ہوں ادھر تک رکھ لینے کے بعد ہمارے پاس دوسرا اپشن اور آ جاتا ہے اس کو میں ایسے کر کے بڑھا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں پیچھے ایک عجیب طرح کا رنگ جو ہے وہ ہمارا بن گیا اس کو میں اس سے کر کے کم ہی جو ہے وہ رکھتا ہوں کم رکھ لینے کے بعد ہمارے پاس یہ بلو ریڈیس آ جائے گا اس کو بھی ہم کم ہی رکھتے ہیں اس کے بعد یہ جو اور اپشن جو ہے یہ والاکل جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایسے کر کے بڑھا لیتے ہیں بڑھالنے کے بعد اس کو بھی ہم بڑھاتے ہیں یا پھر ہم کم کرتے ہیں تو یہ کم پہ ہی ہمارا جاتا ہے تو اس کو ہم کم ہی کر لیتے ہیں کم کر لینے کے بعد ہم اس کو سمپلی دن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ایک ایجسمنٹ اچھی ہو گئی میں آپ کو ایک پھر ریویو کروا تو میں ادھر کلک کر کے آپ ریویو کر لیجئے کہ پہلے آپ کو فوٹو کیس آ تھا اور اب آپ کا فوٹو جو ہے وہ کیس ہے درٹک کر تو یہ دیکھیں پہلے ہمارا فوٹو اس طرح سے تھا پھیکا تو جو ہی ہم نے اس کی کڑک ریڈنگ کی اس کو اچھا بنانے کی کوشش کی تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے نکھر کے یہ سامنے ہے آ گیا ہے اس میں آپ دیکھیں سکن ٹون بھی ہو گئی ہے ہمارے کلر جو تھے جس طرح سے اوریجنل حالت میں تھے وہ بھی آ گئے ہیں اور یہ سب جیزیں ہوں گی جس طرح سے یہ پہلے یہ دیکھیں سکن کا کلر اور اس میں شرٹ کا کلر جو تھا وہ کیسے تھا اب ہمارے پاس شرٹ کا کلر جو ہے وہ اوریجنل حالت میں کیسہ ہے تو اس کے بعد فیڈ کی بات کرتے ہیں فیڈ جو ہی ہم بڑھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے وائٹنگ میں ہمارا آ جائے گا کچھ اس طرح سے تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کچھ ایک اچھا سا آپ دیکھیں اس کو آپ کے فوٹو میں کچھ اس طرح سے ہو جائے گا تو آپ اپنی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو مرضی ہے تو آپ ادھر لگ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں مرضی تو آپ ادھر سے اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں تو میں اس کو سمپلی جو ہے وہ ہٹا لیتا ہوں ہٹا لینے کے بعد ہم ہائی لائٹس پہ چل جاتے ہیں یہ جس طرح سے پیچھے آپ دیکھیں ہائی لائٹس جو ہیں وہ اس کو ملنے کم کرنا ہے تو میں اس طرح سے کر کے اس کو ایسے کر کے کم کر لوں گا کم کر لینے کے بعد یہ لائٹنگ جو تھی ہماری بہت تھوڑی بہت وہ کم ہو گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں شڑو کی یہ جو آپ کو سائے بارا نظر آتے ہیں جس طرح سے یہ نیچے ایک سائہ ہے یہ اس طرح سے ادھر سائہ ہے اور ادھر یہ جو ہے سائہ ہے اس سائے کو ہم نے کم ہی رکھنا ہے جیسے کر کے اور کم کر لیتے ہیں کم کر لینے کے بعد کچھ اس طرح سے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں رکھ لینے کے بعد یہ ہماری آجسمنٹ جو ہے وہ ہو گئی اب ہم نے کلر پہ جانا ہے آپ کو کون سا کلر چاہیے آئی لائٹس میں یہ والا کلر چاہیے تو آپ ادھر سے آئی لائٹس میں یہ والا کلر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چاہیے بلیو میں چاہیے اس میں چاہیے تو آپ اس سے کر کے آپ کو جو بھی کلر ادھر ملیں گے آپ ادھر لگا سکتے ہیں مثلا میں گرین ری جو ہے والکی پل کی جو بڑھانا چاہتا ہوں اس کو میں ایسے کر دوں گا تو یہ دیکھے کلر ہمارا کچھ اس طرح سے بڑھ جائے گا لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے فیس میں اور اس کے بعد آپ کے ہنڈ میں بھی آ جائے گا تو اس سے کر کے آپ اس کو ادھر سے کم کر لیجئے گا کم کر لینے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اس سے کر کے چھوڑ دینا ہے اب اس کے بعد شیڈو آ جاتا ہے شیڈو آپ ادھر سے مینوالی بھی لگا سکتا ہے اگر میں اس طرح سے شیڈو لکھوں گا تو یہ اس طرح سے شو ہو جائے گا کم کرنے تو اس طرح سے ہو جائے گا تو یہ کچھ اس طرح سے آپ نے نن پہ ہیٹ رکھنا ہے تو اس کو رکھ لینے کے بعد میں درست اس کو اوکے کر لیتا ہوں اب اس کے بعد یہ کر لینے کے بعد ہمارے پاس یہ وہی والا اوشن آجاتا ہے اس میں آپ کلر جو ہے وہ چینج اس طرح سے کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے لگا سکتے ہیں تو میں نے اس کو کم ہی رکھنا ہے تو اس کے بعد آجاتے ہیں وائگرینٹ آجاتا ہے یعنی کہ یہ آپ کی ویڈیو کے کارنر میں سے جو ہے یہ بلیک کر لے گا کچھ اس طرح سے مثلا میں اب یہ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ بلیک جو ہے وہ کر لے گا یہ بھی ایک اچھا ہے آپ درست اس کو بلیک کر کے آپ درست رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں اب اس کے بعد شارپنیس کی بات کرتے ہیں اگر آپ کا فوٹو جو ہے وہ پھیکا ہو گیا تو آپ اس کی شارپنیس تھوڑی بہت اس طرح سے کر کے بڑھا سکتے ہیں کچھ اس طرح سے فل بڑھائیں گے تو یہ اچھٹی ریزوڈائشن میں جو آپ کو ہے وہ نظر آ جائے گا تو میں تقریبا جو ہے وہ سکسٹی تک ہی اس کو رکھ لیتا ہوں گریٹ کے بعد ہم بات کرتے ہیں گریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بستہ سے ہل کا بلر کر دے گا اس سے میں اس کو لگا لیتا ہوں تو یہ کچھ آپ کو یہ بلر جو ہے وہ کر دے گا تو یہ مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو جو ہے وہ کم ہی کرتا ہوں زیرو پہ ٹک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ایڈیسمنٹ جو ہے وہ ہو گی جس سے پہلے آپ نے ملاجزہ کیا کہ پہلے ہمارا فوٹو جو تھا وہ کیسا تھا اور اب ہمارا فوٹو جو ہے وہ کیسا ہو گیا اب اس کے بعد ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں آپ در سے کوئی بھی ایفیکٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ کو پاس کلیٹ مل جائے گا اس کے بعد ٹی وی مل جائے گا سینیمٹی مل جائے گا گوشٹ مل جائے گا اس طرح سے آپ ٹی وی پہ لگا سکتے ہیں ریٹرو اگر آپ نے لگانا ہو تو اس طرح سے لگا سکتے ہیں لائٹنگ میں آپ نے لگانا ہو تو آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں یعنی یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں تو مجھے یہ چیز نہیں چاہیے اس طرح سے میں آپ اس کو دن کر لیتا ہوں لیکن آپ نے اگر آپ کو چاہیے تو آپ در سے آپ کو سٹائل بھی مل جائے گا اس کے بعد ڈیسٹارٹ بھی مل جائے گا اس کے بعد میرئر میں کر سکتے ہیں کہ ا corruptomee آپ کے پہلے سے منص اکاتہ کو اکتاظ کرلے میں اس اس کے بعد میں ہمارے کلوں پر سکتے ہیں ۔ کل آپ کو بنoftال بیقراؤنڈ اہم یا کہ آپ اپنے Hehe نے quietly Hilf کے پر میں پیچھے میں سے کونچس طرح پر میں کھلے پست کرنے حق کر دے اگر آپ نے پیچھے گی لٹ mig ڈیب گ الب collaborate یعنے پیداquent آپ اس فرائم کچھ اس طرح پر میںpoions آپ اس طرح سے یہ آپشن بھی استعمال کر کے آپ بائی گراؤنڈ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں مجھے بائی گراؤنڈ نہیں چاہیے تمہیں اس کو اس سے کر کے کار دیتا ہوں اور اس سے اس کو ڈن کر لیتا ہوں ڈن کر لینے کے بعد اگر آپ نے کلر ایجسمنٹ جو ہے وہ کر لی سارا کچھ کر لیا اگر آپ چاہرے ہیں کہ ہم نے کہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کراپ کرنا ہے تو آپ اس سے سیمپلی کراپ کے آپشن پر جلے جائیے آپ کو اپشن پر چلے جانے کے بعد اگر آپ کو جو بھی کچھ چاہیے یعنی کہ آپ کو ادھر تک فوٹو چاہیے ادھر تک چاہیے یہ ادھر تک چاہیے آپ اس کو ادھر سے ٹک کر کے تو آپ اس کو ٹک کر لیجئے گا تو یہ فوٹو اس طرح سے ہو جائے گا تو ٹیمپلیٹ پر بات کرتے ہیں ہم ٹیمپلیٹ پر یہ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا یونیٹ فوٹو ایفیکٹ ایپ فرام انسٹار یعنی کہ یہ آپ کو فوٹو ایڈیٹین میں لے جائے گا آپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یور اپلیکیشن جو ہے وہ انسٹال کریں تو اس کو آپ رہنے دیتے ہیں اس کے بعد سٹیکر آپ کو مل جائیں گے ادھر آپ ادھر سے کوئی بھی سٹیکر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ادھر سے آپ اپنا ایمیج دوسرا بھی ادھر میں لگا سکتے ہیں مثلا کہ ادھر ٹک کر کے آپ پلس پہ جائیں گے تو ادھر آپ دوسرا ایمیج یعنی گیلری سے آپ لگا سکتے ہیں مثلا پلس پہ گیا ہمیں ادھر سے میں نے جو ایک فوٹو یہ ہے اس کو میں نے اسے کر کے لگا لیا تو یہ دیکھیں دوسرا فوٹو بھی جو ہے ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا ہم منیج پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتائے گا کہ یار اس کو ٹک کر کے آپ اسے اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو لگا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے اگر آپ چاہ رہے کہ میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ اسے اس کو کاٹ کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ تھا سٹیکرز بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد مین چیز آپ ٹیکس کے سے لگا سکتے ہیں آپ کے فوٹو میں اگر آپ نے اپنا نام میں لکھتا ہوں لکھیں اپنا نام لکھا اس طرح سے میرا نام ہو جائے گا اس پہ ہمیں ٹکر کرتا ہوں اس کے بعد یہاں نے کلر چینج کرنا ہے اس کے بیچ میں کلر چینج کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے وہ اس سے کر کے آپ اے پہ چل جائیں گے بہت سارے فانٹ مل جائیں گے اس طرح سے آپ اس کو ربورٹ تینگ یا اور چیزیں کافی مل جائیں گے آپ اسے اس ٹیکس بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کو یہ مل جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ اسے اس کو ایسے کر کے ٹک کریں گے تو یہ وائٹ بلیو ریڈ جو بھی کوئی آپ کو کلر چاہیے تو آپ اس کو ادھر سے مل جائے گا مجھے بلیک چاہیے تو میں بلیک ہی رکھ لیتا ہوں بلیک رکھ لانے کے بعد اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں بیگراؤنڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے وہ کیسے لگا دیں یہ نیچے آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے بیگراؤنڈ ہی دراصل ہے اسے ٹک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو بیگراؤنڈ دکھائے گا کچھ اس طرح سے اس طرح سے آپ کو یہ چیزیں دکھائے گا کچھ اس طرح سے یعنی کہ کافی سارے آپشن آپ کو مل جائیں گے آپ اپنی مرسی کے اس حصب سے جو بھی کئی اپنا نام رکھنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا ارک اللہ ہی دراصلہ سے کر تو اس طرح سے آپ تیکس بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ دراصل ہوں اس کو ٹک کر کے اگر شروع بھی لے کر آنا چاہتے ہیں 1991 سکرا اپنے اپنے تیکس کو بڑھانا ہے کچھ اس طرح سے آپ اس مدد سے اس ٹیکس کو بڑھا سکتے ہیں، اگر آپ concerns کے بیچ میں تمہیں اس پیسنگ کو اسے کر کے بڑھا لیں گے تو آپ کی سپیسنگ بڑھ جائے گا کہ اگر آپ کم کرنی ہے تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکسز بھی لکھنے ہیں تو آپ اسے اس کو کر کے یہ لائنیں بڑھا دے گا اور اس سے اس کی لائنیں بھی کم کر دے گا تو اس کے بعد فریم آ جاتا ہے آپ اسے فریم کو ڈاؤلوڈ کر کے آپ اس شیپ میں جو ہے وہ اپنا فوٹو کچھ اس طرح سے لگا سکتے ہیں تو آپ اس کے علاوہ کو کچھ اس مطلب سے اگر آپ نے کوئی اور شیپ میں لگانے ہو تو اس شیپ میں آپ نے لگانا ہو تو آپ اس شیپ میں بھی لگا سکتے ہیں ج הב ftے اپنے پوست ایڈ کرنی ہو تو آپ اس میں کوئی بھی باوباریں لگا کہ آپ کوئی بھی پوسٹ تو وہ آپا ایڈ کر سکتے ہیں جن کی اب آپ اسے کہ اس کون کو اس پر ملنوں کے لائنیں بھی کلک کرنے رجائے سکتے ہیں آپ کوئی بھی شائری بھی جو ہے وہ آپ تر سے لکھ سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی پکچر کی ایڈیٹنگ آپ اس میں پکچر کی ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں کلر گریٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کو کراپ کیسے کر سکتے ہیں اس میں اور جو ہے فریم کیسے لگا سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیسے لگا سکتے ہیں آپ اس پکچر کی ایڈیٹنگ جو ہے وہ کیس طرح سے کر سکتے ہیں یہ میں نے آج ابھی آپ کو بتا دیا یہ تمام آپشن کے بارے میں بھی اور ایڈیٹنگ کے بارے میں بھی آپ اس ط اس طرح سے کر کے فوٹو ایڈیٹنگ جو ہے وہ ان شارٹ میں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ایڈیٹ کر لینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سیو کرنا ہے تو آپ در سے اس کو سیو پر کلک کر لیجئے گا تو یہ آپ کو فوٹو جو ہے وہ سیو ہو جائے گا تو فوٹو سیو ہو جانے کے بعد اب اس کے بعد یہ تو ہمارا چیزیں جو ہیں وہ بن گئی کچھ اس طرح سے اب ہم ہوم پیج جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یہ ہماری فوٹو کی ایڈیٹنگ ہو گئی اب اس کے بعد ہم کالیج کی بات کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات میں بتاؤں گا تو پہلے کالیج کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم کالیج کو کھولتے ہیں کچھ اس طرح سے کالیج کو کھول لینے کے بعد اب ہم ہی کیا کرنا ہوتا ہے کہ چوز ون یار ون ٹو نائن فوٹو ٹو کریئیٹ بیوٹیفل کالیج آپ اس میں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یا نو فوٹو جو ہے وہ آپ اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں مثلا میں ایک یہ والا ٹک کرتا ہوں اور دوسرا میں یہ والا ٹک کرتا ہوں یہ ٹک کر لینے کے بعد یعنی کہ میرے پاس دو فوٹوز وہ آگئے اب اس کے بعد لے اوٹ پہ میں کلک کرتا ہوں تو ادھر کافی سارے فریمز جو ہیں وہ مجھے مل جائیں گے مجھے اس فریم میں اگر رکھنا ہے تو میں اس فریم میں اس کو رکھ لوں گا میں نے اگر اس فریم میں رکھنا ہے تو میرے پاس اس طرح کا فریم جو ہے وہ ہو جائیں گے اگر میں بارڈر پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس بارڈر کافی سارے آ جائیں گے اگر بارڈر میں نے کم کرنا ہے تو سمپلی میرے اس طرح سے ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ ریڈیس جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ نے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے کچھ اس طرح سے رکھنا ہے تو آپ اس کو ادھر سے اس طرح سے ہی رکھ لیجئے گا یہ دیکھیں دیکھیں ایک فوٹو ہمارا یہ گیا اور دوسرا یہ گیا اگر اس کے بیچ میں آپ کو کوئی ثورت سلی ست کر جائب پھٹا سکتے ہیں اب اس میں دو فوٹو لگا سکتے ہیں اس میں دو فوٹو جو سامنے لگانے اس طرح سے یہ کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ چیزیں لگا سکتے ہیں۔ کافساری اس میں آپ کو آپ کو مل जाएं گے تو یہ تھا والس کے برنام huh آپ اس کوقالیج یعنی کہ کر کے کافیتساری آپ شن کر کے آپ اس کو ادھر سے لگا سکتے ہیں پر آپ کی آؤپشن آپ کے سامنے وہ ہی جائیں گے ، fils per vira اور یہ چیزیں آپ اس کو ایجیرز جو ہے وہ ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں !! eded save کرنا ہے تو است aumento się سând Observe Your Quality کالیج اور اس کے بعد فورٹو ہمارا اب ہم بات کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں ویڈیو میں ہم کیا چیزیں جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں ہم ویڈیو پہ ٹک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر پیچھے کوئی پروڈیکٹ ظاہر ہے تو آپ نے نیو اپنی کی ہوئی کہ آپ کے پاس پیچھے کوئی پروڈیکٹ نہیں ہوگا اگر اپرانے یوزر جو ہیں وہ اگر کھولیں گے تو اتر نیچے پروڈیکٹ آپ کو شہ جائے گا وہ اتر نیو پہ آپ کلک کریں گے تو یہ نیو پروڈیکٹ جو ہے وہ آپ کا شروع ہو جائے گا میں نیو پہ کلک کرتا ہوں تو نیو پہ جو ہی ہم کلک کرتے تو اوپر یہ دیکھیں جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو فوٹو اور آل آپ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا فوٹو کی کرنا چاہ رہے ہیں یا دونوں کی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کون سی ویڈیو جو ہے وہ ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں اپنی جو ہے یہ ویڈیو کی تو ویڈیو کا میں ادھر سے ٹک کر لیتا ہوں ٹک کر لینے کے بعد میں ادھر سے اوکے کر لیتا ہوں تو میری یہ والی ویڈیو جو ہے وہ ایڈیٹنگ کے لیے ایمپورٹ ہو گئی ہے اگر آپ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب کے لیے ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے آپ کو ٹک کر کے اگر آپ کو یوٹیوب میں ہے تو آپ یوٹیوب کو ٹک کر لیجیے گا اگر آپ کو انسٹاگرام کے لیے چاہیے تو انسٹاگرام دکل کر لیجیے گا اگر آپ کو ٹکٹوک کیلئے چاہیے اب اس کو ٹک ٹک کے لیے بھی ایڈٹ کر لیجیے گا اور یہ سب چیزیں آپ کو ریشوز مل جائے گی انہ ا Still�를 مجھیں یوٹیوب کے لیے چاہیے تو میں ٹک کر لیکنی یہ کر لینے کے بعد میں اس کو ادھر سے اوکی کر لیتا ہوں یہ اوکی کے بعد ہے کہ ہم نے اس کو جائرہی جو مشٹک ہوئی مصلاح کے میں نے ادھر سے یہ مشٹک کی ہوئی ہے اور یہ یہ مقات نہیں ہے ہم نے یہ ویڈیو شو کرونا جائرہی ہے جو سب آپ اس کو ٹک کریں گے۔ ٹک کر لینے کے بعد آپ کو پری کاٹ نظر آرہا ہے آپ اس پر ٹک کر لیجئے گا اس کو ٹک کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے جو ہے وہ کاٹ کے کچھ ہی صرف سے ادھر تک آپ رکھنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ مثلا میری ویڈیو ادھر سے شروع تو ادھر سے میں لا کے اس کو رکھ لوں گا رکھ لینے کے بعد میں اس کو ادھر سے ٹک کر لوں گا تو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ اس طرح سے کاٹ جائے گی ویڈیو میری کاٹ گئی اب اس کے میں نے بیچ میں سے کیسے کاٹنا ہے تو بیچ میں سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اندر سے آپ کو یہ split کا option مل جائے گا آپ اس کو split کریں گے تو یہ آپ کو cut دے گا یعنی کہ long press to swipe یہ آپ کا بیچ میں سے یہ دیکھیں cut گیا میں آپ کو cut کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے وہ cut گیا یعنی کہ اس کے بیچ میں آپ کوئی بھی transaction جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کو میں نے tick کیا tick کر لنے کے بعد ہمارے پاس transaction آگئی کافی ساری یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے transaction ہو گئی اگر بیچ میں کوئی اور transaction لگانے گی کچھ اس طرح سے transaction ہو گئی black basic میں چاہیے آپ کو تو یہ basics میں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ کو اور کسی چیز میں چاہیے تو یہ transaction آپ کو اس میں مل جائے گی تو یہ ایک ہماری transaction جو تھی وہ ہو گئی ہے اس میں یعنی کہ آپ transaction خالی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں lighting بھی مل جائے گی کافی ساری اس میں آپ کو transaction کچھ اس طرح سے مل جائیں گی اس میں ghost مل جائے گا سب چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے transaction جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ نے delete کرنی ہے تو delete کے option پر چلے جائیے گا تو آپ کی یہ transaction جو آپ نے لگائی ہوئی تھی وہ delete ہو جائے گی اب ہمارے پاس options یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ جو تھی اس تھی جس طرح سے میں نے پیچھے transaction لگائی تھی اور ایک cut کیا تھا تو وہ ہمارا delete ہو گیا ہے اب آپ نے واپس اس کو لے گیا نا تو اس سے tick کریں گے تو آپ کی یہ transaction جو ہے وہ واپس آ جائے گی تو اس transaction میں آپ اس کو tick کر کے ایسے کر کے اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اس transaction کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے تو آپ ادھر سے اس کو یہ جو option آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو tick کر لی جو کا تو یہ transaction آپ کی ختم ہو جائے گی تو یہ بیچ میں سے ہماری tick ہو گئی یعنی کہ بیچ میں سے ہماری ویڈیو cut ہو گئی اور ادھر سے آپ اس کو try کر کے کم زیادہ کم زیادہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ بیچ میں سے کوئی mistake ہو آپ اس کو ادھر سے ایسے کر کے کٹ سکتے ہیں تو یہ ہماری ہوگی ویڈیو ہم نے امپورٹ کر لی اس کے بعد ہم نے کٹنگ بھی سیکھ لی کہ کیسے ہم کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سائٹ سے انڈ سے کٹ کرنا تو اسے کر کے اس کو ڈرائے کریں گے خالی تو یہ کٹ جائے گی اگر آپ نے شروع میں سے اس کو کٹ کرنا ہے تو اس کو ٹک کر کے آپ اس سے اس کو کٹ کر کے اسے کر کے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ یہ ویڈیو ہو گئی اس کو ہم نے کٹ لیا کچھ اس طرح سے اب ہمارے پاس اور اپشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس کون سے آ جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے میوزک آ جاتا ہے سٹیکر آ جاتا ہے ٹیکس آ جاتا ہے فیلٹر آ جاتا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ڈبلی کےٹ آ جاتا ہے اور فریز برا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اب ہم نکہ کرنا ہے کہ ظاہر ہے ہم نے اس کا فیلٹر جو ہے وہ چینج کرنا ہے یعنی کہ اس کا کلر جو ہے وہ پہلے اچھا نہیں تھا آپ نے اس کا کلر جو ہے وہ اچھی طرح سے لے کے آرہا ہے اس کے لئے ہم فلٹر پر کلک کر لیں گے فلٹر پر جو ہی کلک کریں گے تو اب سب سے پہلے ہمارے پاس ایڈجسمنٹ کا آپشن آجائے گا ایفٹ کا آپشن آجائے گا آپ اس سے خود کی ایڈجسمنٹ بھی جو ہے وہ کر سکتے لیکن ہم نے فلٹر پر کلک کرنا ہے ہم فلٹر ہی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں فلٹر پر ہم کرتے ہیں تو سینیما ون ہمارے پاس نصر آجاتا ہے تو سینیما ون میں دیکھیں ایک اچھا کلر گریڈنگ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ کو مل جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کوئی بھی ٹک کر کے آپ لگا اس کیام کیا ہیں ل그 میں웠 ہے سینیما ون من جو ہے یہ کامہ اچھا کھلر گریڈنگ جو ہے وہ دی رہا ہے اس کو میں ٹک کر لے دا هوں اس کو ٹک کر لینے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے نظر آجائے گا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بڑھا لینا ہے کچھ اس طرح سے اس سے بڑھا لینے کے بعد کچھ اس طرح سے علاقے ہم نے اس کو ایسے کر کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا ایک کلپ جو ہے وہ ہمارا ایڈٹ ہوا ہے ہمارا دوسرا کلپ جو ہے وہ ایڈٹ نہیں ہوا ہے دوسرے کلپ پہ بھی ہم اس طرح سے کلک کریں گے اور کیمرہ ون پہ ہم کلک کر لیں گے تو یہ دوسرا بھی ہمارا جو ہے وہ ایڈٹ ہو جائے گا تو یہ ہماری کلر گریڈنگ بھی ہو گئی ہم نے اس میں بیج میں مسٹیکس بھی جو ہیں وہ کافی کاٹ لی اب اس کے بعد ہم نے کلر گریڈنگ بھی کر دی یعنی کہ ہماری ویڈیو اب ایک سیکوینس کے مطابق جو ہے وہ آ گئی ہے سیکوینس کے مطابق آ جانے کے بعد ہم اس کو ایسے ٹک کر لیں گے تو یہ ہمارا کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہ سب کچھ ہم نے کر لی ہے ہم شروع میں آتے ہیں شروع میں آ جانے کے بعد ہم اس کو پلے کر کے چک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ویڈیو کریئیٹ ہو کے سامنے ہمارے آ گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس میں کوئی اور چیز یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ تو ویڈیو مارے ہوگی اس کے بیچ میں ہم نے کبھی کوئی ٹیکس لکھنا ہوتا ہے کبھی کوئی اور چیز جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے اس کے لیے آپ کو نیچے آپ آگے سکرول کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ option use کریں گے پیپ کا پیپ کا option use کر کے ادھر آپ نے کوئی فوٹو لگانا یا کوئی بھی آپ نے ویڈیو اور لگانی ہے تو آپ ادھر سے اس کو لگا سکتے ہیں تو میں نے فوٹو ایک لگانا ہے تو اسے کر کے میں فوٹو ایک مثلا آپ کو بتانے کے لیے لگا رہا ہوں اس کو لگا لینے کے بعد میں اسے اسے بڑھا دوں گا کم کر دوں گا یعنی کیا ہو جائے گا کہ ہماری ویڈیو کے آگے یعنی کہ ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کو آپ اس کی length کی adjustment بھی کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ اس کو try کر کے اگر آپ جدر مرضی آپ رکھنا چاہیے یعنی کہ آپ پورا رکھنا چاہیے تو آپ اسے اس کو پورا بھی رکھ لیجئے آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے show اس کے بعد show نہ ہو تو آپ اسے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہمارا ہو جائے گا اس کو tick کر لینے کے بعد میں آپ کو play کر کے شروع میں check کرواتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارا show ہو جگا اس کے بعد ہمارا ہی ہو جائے گا کہ یہ ختم جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا تو اس طرح سے کر کے آپ layer بھی add کر سکتے ہیں photo cut بھی کر سکتے ہیں اور سب چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو done کر دیا یعنی کہ آپ نے اس کو لگا لیا ادھر adjustment آپ نے کر لیا آپ اس کو ok کر لیں گے تو یہ آپ کا just ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو delete کرنا ہے تو ادھر سے آپ simply یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے پپپپپپپ کے option پر چلے جائے گا ادھر سے tick کر کے آپ اس کو ادھر سے کٹ سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ delete ہو جائے گا اب اس کے بعد ہمارے باس یہ چیز جو ہے وہ ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب اس میں کوئی text جو ہے وہ اپنا add کرنا ہے تو text کیسے add کریں گے تو simply یہ جو text کا آپ کا option نظر آ رہا ہے آپ اس کو tick کر لیجئے گا tick کر لینے کے بعد کوئی بھی text مثلا کہ random میں کوئی text لکھتا ہوں اس کو text لکھ لینے کے بعد میں اس کو tick کرتا ہوں یعنی کہ یہ میرا text لگ گیا ہے اس نے اننیمیشن ہے اپ اس کو کہلیٹyor نہیں ہوں اپنے اس کا انیمیشن ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ شروع میں اس طرح سے انیمیٹ اس طرح سے انیمیٹ gäست ہو تو یہ آپ کو option نظر آ رہا ہے これを tick کر کے اس کے انیمیشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کے انیمیشن آپ چاہ رہے ہیں کہ ان میں نے لگانی ہے تو ان میں ہمارا کونسا شو ان میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اس طرح سے شو اس کے بعد یہ اس طرح سے ہمارا شو یا اس طرح سے ہمارا شو اس طرح سے سلائٹ پہ ہو رائٹ پہ ہو یا نیچے سے اوپر ہو تو اس طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور بھی آپ کو کافی ساری آپشن مل جائیں گے لوب مل جائیں گے لوب میں یہ ہو جائے گا کہ اس طرح سے یہ ٹک ٹک یعنی کہ دل کی طرح اور یہ کچھ اس طرح سے شو کرواے گا بیل میں ہو جائے وہ اس طرح سے شو کرواے گا یعنی کہ آپ کو کافی ساری آپشن مل جائیں گے بیسک میں تو آپ لینے اس سلٹ کر لی Peace یعنی میں میں سلٹ کرتا اون اب آپ نے سلٹ کرنا ہے کس طرح سے کریں گے باہر میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح سوڑ سی سلٹ کرنا تو اس کو ٹک کر لیتا ہے اس کو ٹک کر لینے کے بعد آپ کو بتائے گا کہ phase select one and add it یعنی ہے decl Shake and clip یعنی اس طرح سے آپ اس کو ٹلائے کر سکتے ہیں مثلا اس طرح سے کہ آپ کو شروع میں کہاں تک چاہیے آپ اس کو ٹلائے کر کے ذا تک لے کے آئے اگر آپ چاہرے ہیں کہ میں نے اپنی ویڈیو کی اس طرح سے لے کے آنا ہے تو آپ اس کو ادھر سیدھے تک لے کے آجائے گا اگر آپ چاہرے ہیں کہ میں نے پوری ویڈیو میں رکھنا ہے تو آپ اس کو پوری ویڈیو میں بھی اس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ میں نے شروع میں رکھنا ہے اس طرح سے شروع میں آ جاؤں گا میں کچھ اس طرح سے شروع میں آ جانے کے بعد میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ شو ہو جائے گا اگر آپ نے چینج کرنے ایڈیٹ پی چلے جائیں گے فاؤں سکتے آپ کو چینج اس طرح سے میں نے بیچھے بتایا آپ کوئی بھی فاؤں جو ہے وہ اسے کرکے یا کوئی بھی لکا سکتے ہیں اس کو کہ آپ کر لیجئے گا تو اس طرح سے کرکے آپ تمام در کے آپشن جو ہے وہ یوز کر سکتے کلر نیر اس میں کر سکتے اس کے بعد یہ جو ہے آپ اس میں ٹیکس لکا سکتے ہیں ٹریمنٹ سپلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سب جیزیں جو ہیں وہ کر سکتا ہیں یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد اب ہمارے پاس ایک اور اپشن جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے میوزک بھی اس میں پیچھے ایڈ کرنا ہے تو میوزک کے لیے ہم کہا ہوں جائیں گے میں نہیں موسیق یہاں لیے آپ نے پیچھے بھی چل جانا ہے میوزک بھی چل جانے کے بعد ادھر آپ کو effect بتائے گا record بتائے گا و tracker بتائے گا آپ نے tracker بھی چل جانے اور trackر پہ آپ نے چل جانے کے بعد تر آپ کو یہ اپنے ہی جو ہے وہ بتائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا م cens لگانا ہے تو مائی م cens بھی چلا جائے گا یہ آپ کو فائل میں لے کے چلا جائے گا اس کا volume جو ہے وہ ایسے کر کے آپ کم کر سکتے ہیں کم کہنے کے بعد fade in fade out یعنے کہ پہلے شروع میں ہلکا ہوگا پھر end بھی جا کے بھی ہلکا ہو جائے گا تو اس کے لئے فیر ڈین آپ نے ایسے کر کے one second یا two second کیوں جس طرح سے رکھ لینا ہے اس کو رکھ لینے کے بعد okay simply آپ نے okay کر لینا ہے okay کر لینے کے بعد آپ نے اس کو در سے okay کر لینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کی color grading بھی ہو جائے گی آپ کا text بھی لگ جائے گا آپ کی ویڈیو کی cutting بھی ہو جائے گی اور sound بھی جو ہے وہ آپ کا لگ جائے گا اس کے کافی اور اگر آپ کے future کے یعنی کہ professional اگر آپ نے ایڈیٹ کرنی ہے تو وہ میں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ پہلے basic چیزیں آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہیں advanced level پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا chromا کی کا استعمال double roll کیسے ایڈیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس میں کافی سارے animation لگانا ہو intro بنانا ہو یا outro بنانا ہو اور اس کے بعد perfect editing جو ہے وہ کرنی ہو کسی بھی clip کی تو وہ کیسے کرنی ہے چیزیں میں جو ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا تو یہ چیزیں تھیں آپ اس طرح سے کر کے ویڈیو میں simply جو ہے وہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں mistake آپ نہیں چھوا سکتے ہیں ویڈیو کے پیچھے background لگا سکتے ہیں اور یہ png بارہ کوئی بھی لگانی ہے کوئی بھی photo لگانی ہے تو pip پہ جا کے آپ لگا سکتے ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ نے save کرنا ہو تو اسے save پہ click کریں گے save پہ click کر لینے کے بعد آپ کے frame rates بتائے گا کہ آپ نے resolution کون سا رکھنے سارے ہیں میں نے 1080 رکھنا ہے اور frame rate 30 fps ہی رکھنا ہے تو اس کے در سے save پہ click کر لیں گے تو آپ کا یہ والی ویڈیو جو ہے وہ save ہونا شروع جائیں گے مثلا میں اسے 30 fps پہ رکھے تو اسے save پہ click کرتا ہوں تو یہ میری ویڈیو installing یعنی کہ save ہونا شروع ہو جائے گی میں cut کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے تو میں اس کو ادھر سے cut کر لیتا ہوں cut کر لینے کے بعد میں drought پہ اس کو save کر لیتا ہوں اس کو drought پہ save کر لینے کے بعد میں اس کو simply چھوٹ دیتا ہوں تو یہ تھی ہماری ویڈیو کی editing اب ہم نے کرنی ہے اس میں اپنے فوٹو زبرا کی editing تو اس کی ویڈیو بنانی ہے اس لیے simply وہی عمل کریں گے اس پر tick کر کے نیو پہ چلے جائیں گے نیو پہ چلے جانے کے بعد ہم نے فوٹو مل جائے گا ویڈیو مل جائے گا میں نے فوٹو میں ہی کرنی ہے تو ایک یہ tick کر لیتا ہوں دوسرا تیسرا چوتھا پانچ اور چھٹا یعنی کہ پانچے میں فوٹو لے لیتا ہوں پانچے فوٹو لے لینے کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح سے جو ہیں وہ آ جائیں گے میں نے سب سے پہلے اس کی adjustment کرنی ہے کچھ اس طرح سے میں اس کو بڑھا لیتا ہوں بڑھا لنے کے بعد اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی setting کم کرنی ہے نہیں کہ اس کی length کم کرنی ہے اس سے آپ اس کو کم کر لیجے گا اور زیادہ کر لیجے گا یہ بیچ میں آپ کو transaction نظر آ رہی ہے اب اس سے اس کو اچھی طرح سے transaction جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ایسے کر کے آپ اس کو transaction لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری اگر آپ نے add کرنی ہے تو اس کو پھر tick کر کے اس طرح سے کریں گے تو آپ کی یہ دکھیں کچھ اس طرح سے ہو جائے گی پھر اس کے بعد پھر اور layer ہے اگر add کرنی ہے تو اس طرح سے اس layer پہ جائیں گے تو آپ در سے یہ چیز tick کر کے یہ تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے یعنی کہ اس طرح سے آپ adjustment جو ہے وہ کر سکتے ہیں فوٹو بارا کی آپ کو editing تو best پتا ہوگی کیونکہ اکثر لوگ فوٹو editing کے لیے ہی یہ چیز use کرتے ہیں اگر آپ نے اس فوٹو editing میں ہی text پھرا کوئی لگانا تو جس طرح سے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا اس طرح سے سیم آپ وہ چیز بھی اس میں لگا سکتے ہیں اس طرح سے edit کر کے اگر آپ نے کوئی song پھرا لگانا تو جس طرح سے میں نے پیچھے بتایا اس میں جا کے آپ اس میں song پھرا لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے editing جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہرے کہ آپ نے اس کے manually جو ہے وہ کرنی ہے کہ manually میری چیز show ہو تو آپ کے لیے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو tick کر کے ایسے کر کے long press کریں گے تو آپ کو یہ clip کی adjustment یعنی کہ بیچ میں رکھنا ہو end میں رکھنا ہو بیچ میں رکھنا ہو تو اس طرح سے آپ اس کی adjustment جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کو اگر ویڈیو بنا کے اس میں audio ورہ لگا کے اگر آپ نے save کرنا تو simply save پہ چل جائے گا یہ آپ کو پھر وہ frame rate بتائے گا تو آپ نے اس پی جا کے اس طرح سے اس کو frame rate ok کر کے آپ نے اس کو بتا دینا ہے تو viewers یہ تھی in short کی basic چیزیں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری تھی اس میں آپ photo case edit کر سکتے ہیں video case edit کر سکتے ہیں اور college ورہ caseیں بنا سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ چیز میں نے detail میں بتائیے آپ کو امید ہے کہ یہ چیز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس میں کافی سارا کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اب بازار شاید پہلی یہ چیز خالی آپ photo کی ویڈیو بنانے کے لئے use کر رہے تھے اب بھی آپ کو سیل شاید یہ سمجھ آگئے ہوگی کہ اس میں کیا گیا چیزیں جو ہیں وہ edit ہم کر سکتے ہیں تو viewers اگر آپ کا ہماری یہ ویڈیو اچھے لگے کیونکہ میں نے detail میں بتائیے امید ہے کہ اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملا بھی ہوگا تو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو like کیجئے گا share کیجئے گا اور subscribe ہمارے چینل کو لازمی کھر لیجئے گا اس طرح کی informative ویڈیو دیکھنے کے لئے اور نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے professional editing کے بارے میں بتائیں گے کہ professional edit اس میں آپ کیسے کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں تردک لیتیجئے جا ست اللہ حافظ